اگر بات کریں گے تو ارثشاست میں جو اسے کی پہلی چیز تو ہم جانیں گے کی ارثشاست کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم مانگ کی لوچ یعنی کی مانگ کے بارے میں جانیں گے مانگ کی لوچ کے بارے میں ڈیٹیل میں نیکس ویڈیو میں بات کریں گے تو ایک یعنی کی بریف انٹرو بول سکتے ہیں ارثشاست کے بارے میں ارثشاست کیا ہے ارثشاست کی اگر بات کریں ارثشاست آپ نے سنا ہوگا تو ارثشاست دو سبدوں سے مل کے بنا ہے ارث اور شاست مجھے پہلے سے بہت سوکتا ایکانومکس کا اور جب میں کولیج کرتا تھا ہم نے جہندی سے کیا تو امام الدین احمد سر ہمیں ایکانومکس پڑھائے کرتے تھے تو اس ٹائم پہ بھی میرا انٹریسٹ بہت تھا اس میں ایکانومکس میں لیکن سال لوگوں نے میرے کو خود بتایا کہ سمائی کی نجاکت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور بورڈ ایکجام کے اگر بات کریں تو مینیمم فیس میں ہی ہم اچھے خاصے ریجل دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ادیس ہی رہتا ہے کہ بورڈ ایکجام میں صرف انگلیس میں ہی اچھے مارکس ہونا لائیں سبجیکٹ میں بھی اچھے سکور کریں تب جا کے ان کی پرسنٹیج اور ان کا ریجلٹ بھی اچھا رہے گا ارثی ساست کی بات کروں جو آج میں پڑھا رہتا تو سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بناوں ارثی ساست میں دو چیزیں ہیں ارث یعنی کی دھن ساٹ میں اور ساست کا مطلب ہوتا ہے بگیان ساست کا مطلب کیا ہوتا ہے بگیان انگلیس میں اس کو ایکانومکس بولتے ہیں دھن کا بگیان یہ سا ایک ویڈیو بند ہی ہے دھن کا بگیان ارثساست کو دھن کا بگیان کردنے �きます کس نے آدم اسم木 کے لئے کہا جان کو آدھری ساست کا مانت کردیں Adam Smith Adam Smith نے ارسانت کو کیا بولا تھا دھن کا بگیان تو ان کی ایک بک ہے سوٹ میں Wealth of Nations An Inquiry Into the Nature and Cause of Wealth of Nations An Inquiry Inquiry کس کی ہوگی Inquiry کس کی ہوگی پوستاج کس کی ہوگی An Inquiry Into the Nature Into the Nature and Cause of Wealth of Nations Wealth of Nations اسی کو سوٹ میں بول دیا جاتا ہے Wealth of Nations اسی بک کو اگر سوٹ میں جب بولا جاتا ہے تو Wealth of Nations بولا جاتا ہے یعنی کی راستروں کی سمپتی انہوں نے کیا کیا تھا An Inquiry کا مطلب ہے پوستاج کس کی Nature and Cause کی جب راستروں کی سمپتی جو ہے جرورت سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی انquiry بھی تو بیٹھتی ہے اس کی پوستاج اس کا پتہ لگانا کہ جو wealth ہے اس کا قارن کیا ہے جو بڑھ رہی ہے اور اس کا سبھاؤ کیسا آئی ہے جو ان کی سمپتی بڑھ رہی ہے کس طریقے سے بڑھ رہی ہے کہیں کرسن کے جریعے یعنی بھرستہ چار کے جریعے یعنی کچھ خصور کر تو نہیں بن رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے wealth of nations بولا جاتا ہے اور 1776 میں پرکاسد 1776 میں یہ پرکاسد یہ بک ہے 1776 میں اور ہم اپنے سٹوڈینٹ کو ایک پوئنٹ اور یہاں پر لان کرا تے ہیں 1776 میں امریکہ ایک سپریٹ نیسن بھی بنا تھا 1776 میں تو Adam Smith کی بک کا نام ہے wealth of nations ہم نے یہاں کمپیر کیسے کرایا یہ جنگ کہے جاتے ہیں آدھونک ارتھساسد کے جنگ لیکن آدھونک کی بات کریں تو Adam Smith کہلائیں آدھونک ارتھساسد کے جنگ بھی ان کو بول دیا جاتا ہے ٹھیک اور اسی میں اگر بات کریں تو رازنیتی میں ارتھساسد کے جنگ بول دیا جائے ایک ورڈ آتا رازنیتی میں ارتھساسد کے جنگ رازنیتی میں اگر ارتھساسد کے جنگ کی بات کی جائے ارتھساسد کے جنگ کی اگر ہم بات کریں رازنیتی میں تو یہ کون ہوں گے کورٹل یا بشنو گوپت چاڑک کی جنگ بشنو گوپت یا چاڑک کی چاڑک یہ ہیں کون اور رازنیتی آجائے رازنیتی میں ارتھساسد کے جنگ کی بات کی جائے تو کورٹل لے بشنو گوپت چاڑک کی اور آدھنی ارتھساسد کے جنگ کی بات کی جائے تو ایڈیم اس چیز کو آپ دھیان رکھنا ہے بس یہ تھوڑا سا صورٹ میں ارتھساسد کے بارے ارتھس کی two branches ہیں ایک ہوتا بیستی اور سا کیا بولا جاتا ہے پہلا بیستی دوسرا سمسٹی بیستی اور سمسٹی بیستی یعنی شوکس میں بیستی کو شوکس میں بولا جاتا ہے انگلیس میں اور سمسٹی کو بولتے میکرو کیا بولتے میکرو میکرو اور میکرو بیستی میں بیقتی بیستی کو بیقتی سے یاد رکھنا بیقتی بھی بولا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا ادھن کرتا بیقتی گتی اکائیوں کا ادھن کرتا ہے سمسٹی بیابک اسی کو بولا جاتا بیابک بھی اسی کو بولا جاتا سامو اگر بات کرے تب بھی اسی کو بولا جائے یعنی ایک سامو کے روپ میں یعنی گروپ کے روپ میں سمسٹی اکائیوں کا ادھن کرتا ہے بیقتی بیقتی جیسے ہم آئی کل ہیں تو بیقتی پرتی بیقتی آئے اگر ایک ایک بیقتی کی آئی کا ادھن کرنا ہو تو بیستی میں جائیں گے اگر راست کی آئی کا ہمیں پھر اس کی پریبھاس پھر اس کا بیسے چھتری اس کے انترگت کیا چیزیں آتی ہیں اس کے پرکار ان چیزوں کو ہمیں ایسے تیار کرنا ہے تاکہ کہ ایک اپنا ٹوپک تیار کر لیں تو کہیں سے بھی کوئیسٹن بنیے تو ہم اس کا آنسر دے پائیں آج کیا ہے مانگ جس کو بولتے ہیں ڈیمانڈ کیا بولتے ہیں جس کو ڈیمانڈ بولا جاتا ہے مانگ کو بولا جاتا ہے ڈیمانڈ مانگ کیا ہے مانگ کو اگر ہم بولیں تو ہماری آسکتا ہے جرورت ہے ٹھیک نیڈ ہے کہیں نہ کہیں تب ہی تو ہم مانگ کسی چیز کی کر رہے ہیں ہم نے کہا ہمیں اتنا چاہیے چاہیے کہنے want ضرورت ہے آسکتا ہے پھر سے میں اس کو بولوں تو مانگ کیا ہوتی ہے مانگ اس کو بولتے ہیں جب کسی دی ہوئی قیمت پر کوئی بھوکتہ کسی وستو کو خریدنے کے لئے تیار ہو جائے بڑی جتل ہوگی ہوگی دیفینیشن تھوڑا سا آپ کو ٹپ لگ ہوگی لیکن پھر سے بتا رہا جیسے مجھے ابھی مارکر کی آو سکتا ہے مجھے مارکر کی آو سکتا ہے اور مارکر میرا ختم ہو چکا ہے مجھے مارکر کی آو سکتا ہے مجھے مارکر کی آو سکتا ہے مارکر میں اس کی یعنی مجھے آو سکتا ہے کسی چیز کی اور آو سکتا کہ انشار میں اس کو مارکر پرائس چل رہا اس پر خرید دنے کیلئے اس کو تیار ہو جاتا ہوں تو یہ مانگ تو ہم نے پڑھ لیا مانگ میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا مانگ کا نیم جو بہت پوچھا جاتا ہے یہ تو مانگ کی ڈیفنیشن اگر پوچھا جاتا ہے کسی دیئے گئے سمی پوائنٹ یاد رکھنا کسی سمی پوائنٹ دی گئی قیمت پر ہم کسی وستو کی ماترہ کو خریدنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وستو کو خریدنے کے لئے تیار ہو جاتے تو مانگ ہیں اب مانگ کا نیم کیا بولتا جو مانگ کا نیم ہے ہمارا وہ کیا بتاتا ہے مانگ کا نیم کیا بتائے گا مانگ کا نیم آپ دھیجئے گا بہت پوچھا جاتا ہے اور بہت آسان ہے مانگ کا نیم کیا ہے مانگ کا نیم دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ہم کو قیمت کر لینی ہے اور دوسری ماترہ ماترہ یعنی ہماری ڈیمانڈ جو مانگ ہے ماترہ ماترہ یعنی اس کو پی پرائس بولتے ہیں یہ کوئنٹی ہو گیا اب مارکٹ میں اس کی پرائس کتنی ہے 30 روپیج تو میں نے ایک خرید اور اسی کی مارکٹ پرائس اگر یہاں پہ 25 ہو جائے سپوز دی دو خرید اس چیز کو آپ دھیان دی جگہ یہ جو قیمت ہے اور ماترہ ہے قیمت کتنی تھی 30 روپیج تھی میں ایک خرید 25 اگر جیسے قیمت ہوئی تو میں نے کتنے خرید دے 2 مارکٹ یہ مانگ اور قیمت کے بارے مانگ کا نیم ہمیں بتاتا ہے جب قیمت کم تھی قیمت کم ہوئی تو مانگ کیا ہوگی ادھک ہوئی اور قیمت جب ادھک تھی تو مانگ کیا ہوئی کم تو مانگ مانگ کیا ہو جائے گ کم ہو جائے کم ہو کہنے کا مطلب وہ مانگ کا نیم ہمیں مانگ اور قیمت میں بپریت سامن دیکھو کم قیمت ہے مانگ ادھک ہو ہے جیدہ قیمت ہو رہی ہے تو کم ہو رہا یعنی کہ اپوزیٹ چل رہا ہے اپوزیٹ یعنی کہ ایک چیز یہ بھی پوچھا جاتا ہے مانگ کا نیم کیا در ساتھ ہے بپریت سمبند کو در ساتھ ہے ایسا سمبند در ساتھ ہے بپریت کم قیمت پر مانگ قیمت کم ہے مانگ ادھگ اور قیمت ادھگ تو مانگ کم یہ چیز آپ کو دھیان رکھنے ہیں تو مانگ کا نیم کیا در ساتھ ہے کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کم قیمت پر جو ہے مانگ ادھگ ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھنے پر اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے جیسے ایک جامپل ٹماتل کا میں بتا رہا ہوں مارکٹ میں ٹماتل کا ایٹ اگر بیس سوپے کلو ہے تو آپ خرید لیتے ہیں ایک کلو خرید لیا آپ نے یا دو کلو خرید لیا ایسے یاد رکھا بیس سوپے میں دو کلو خرید لیا اب یہی قیمت اگر چالیس ہو گئی تو آپ کتنا خرید لیں ایک کلو تو یہ ماترہ کم ہو جاری ماترہ کیا ہو جاری ہے کم ہو جاری ہے اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی ماترہ ہم زیادہ خرید لیتے ہیں اور قیمت اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو کم سے ہی کام چلا لیتے ہیں اور ٹھیک اس کے اپوزیڈ اگنیم چلتا ہے وہ گفن بیرودہ بھاس بولتے ہیں گفن بیرودہ بھاس اس پوائنٹ کو بھی آپ دھیان رکھیں گے گفن بیرودہ بھاس کیا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے گفن بیرودہ بھاس بیرودہ بھاس کیا ہوتا ہے یہ بولتا ہے کم قیمت کم قیمت پر کم مانگ اور ادھک قیمت پر ادھک مانگ یہ کب ہوگا یہ مانگ کے نیم کہ ٹھیک اپوزٹ چلتا ہے گفن بیرودہ بھاس گفن بیرودہ بھاس کہتا ہے اگر قیمت کم ہو تو مانگ بھی کم ہوتی ہے اور قیمت ادھک ہو تو مانگ بھی ادھک ہو جاتی ہے جیسے کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو ایک کومن مین کی بھی اگر اس کی بات کریں تو جیسے مارکٹ میں کہ یہاں پہ کوئی چیز آپ کو سستی دی جاتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہو یہی مارکٹ سپوز ہے اگر میرے کوئی اس کو نکالنا ہو اس کی ڈیٹ ایکسپائری ہو رہی ہو تو میں اس کو کیا کروں گا تیس کی جگہ بیس میں نکالنے کی کوشش کروں گا تو آپ کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ بیس کا کیوں بیچ رہا ہے کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جیسے ایک سویٹر کی بات کریں یہی سویٹر اگر آپ کو لوگل مارکٹ میں دوشہوں کا مل رہا ہے تو آپ سوچیں گے کہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے اور اسی پہ میں کچھ اچھا خاصا ایک ٹیگ لگا کے کسی کمپنی کا اس کو میں مال میں رکھ دوں اور اس کی قیمت میں دوہزار روپے کر دوں تو آپ کی سوچ کیا ہوگی کہ یہ جو ہے اچھا ہے آپ وہاں پہ یہ بھی کہیں گی تھوڑا کم کر لیجیے اس کی جب دوہزار اس کی قیمت رہے گی تو آپ وہاں پہ کم کرا کے اٹھار سو میں بھی اس کو خرید لیں گے لیکن یہی چیز اگر سپوز دیڑ آپ کو پانچ سو روپے میں کہیں لوگل مارکٹ میں مل رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں خرید لیں گے تو کیا ہے یہ گیفن بیرودہ باز کہتا ہے یہ سوچ پہ ڈیپینڈ ہے ہم سوچتے ہیں کہ کسی چیز کی قیمت کم ہے تو اس میں قوالیٹی بھی اچھی نہیں ہوگی کر کے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ہر جگہ پہ کہیں کہیں پہ قوالیٹی اچھی بھی مل جاتی ہے تو گیفن بیرودہ بازہ لگے تو ہم مانگ کا نیم کی بات کر رہے ہیں مانگ کا نیم سیدھے سیدھے باز سما کر بات کر رہے ہیں تو یہ بپلیت سمبند کو درس آتا ہے کہ اس میں قیمت اور مانگی گئی ماترہ کے بیچ بپلیت سمبند کو یہ درس آتا ہے قیمت کم ہوگی تو مانگ ادھگ ہو جائے گی اور قیمت ادھگ ہو جائے گی تو مانگ کم ہو جائے گی یہ دھیان دینا ہے یہ مانگ کا نیم بتاتا ہے اب مانگ کا نیم ہم نے پڑھ لیا اب مانگ کے نیم کی اگر بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آگیں گے مانگ کی لوچ پہ یہ ایک خالی میں آپ کو پھر سے بول رہا ہوں ایک ڈیمو ٹائپ کا ہے کہ ایکونومکس میں بھی ہم یہاں پہ کلاسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جوگرافی میں بھی کرتے ہیں پولٹیکل سائنس پولٹیکل سائنس یعنی کی اس کے علاوہ آل سبجک کی بات کریں تو ساری کلاسز یہاں پہ پروائیڈ کر دی جاتی ہیں میں نے پھر سے بولا کی فیس ہماری ہوئی رہتی ہے اسی میں انٹر میڈیئر میں ہماری ایک گھنٹے کی کلاسز چلتی ہے اسی میں ہم ساری سبجکٹیں ہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ہائی سکول میں دو گھنٹے کی کلاسز چلتی ہے کیونکہ وہاں پہ میٹھ سائنس کا بھی رہتا ہے سائنس آئٹ کی اگر بات کریں انٹر میں تو الگ چیز ہے لیکن انٹر ہائی سکول لیبل پہ ہم بات کریں تو میٹھ سائنس جن بچوں کی ویک ہے تو اس کے لئے الگ گھنٹے کی کلاس چلتی ہے ایک گھنٹہ میٹھ سائنس کے لئے گلتا ہے ایک گھنٹہ انگلیس کے سانسان اگر سبجک یعنی کی آل سبجک کلاسز بھی یہاں پہ پروبائیڈ کی جاتی ہیں ٹھیک اور اس میں quality پہ دھیان دیا جاتا ہے main چیز یہ ہے کہ جو چیز ہمیں آتی ہے ٹھیک ہے لیکن کتنا بچوں کے پاس وہ چیز ہم دینے میں سکچ ہمیں اس چیز پہ دھیان دیا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں اگر ہم بات کریں ہم کہہ رہے ہیں مانگ کی لوچ مانگ کی لوچ یا مانگ کی مولی ساپکشتہ مولی ساپکشتہ elasticity of demand elasticity of demand elasticity of demand elasticity کیسے یاد رہنا ہے elasticity elastic ہوتا ہے elastic آپ نے دیکھا ہوگا کھٹتا ہے ٹھیک ہے flexible جیسے jeans ہوتی ہے narrow تو اس میں بھی flexibility ہوتی ہے elastic جس میں اگر use کیا جائے گا تو کھٹے گا flexible ہوگا لچیلہ پن ہوگا لچیلہ پن ہی لوچ ہے جیسے ہمارا سمیدھان جو ہے اس میں بھی لچیلہ پن ہے ٹھیک ہے کٹھور کے سانسان اس میں لچیلہ پن کا بھی misran ہے ٹھیک ہے تو کہیں پہ situation کے حساب سے آپ adjust کر رہے ہیں تو اس چیز کو لچیلہ پن بولتے ہیں جیسے ٹھیک ہے ہم نے fix اپنی fix کر لی لیکن کوئی بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے اور نہیں ہے اس پیس کو کرنے لائک تو وہاں پہ ہم اپنا لچیلہ پن دکھاتے ہیں flexibility دکھاتے ہیں کہ ہاں بچہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا عدیس یہ ہے کہ ادھک سکشہ کو کیا کر سکیں بچوں تک پہنچا سکیں ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں flexibility ہونا جو ہے بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں لچیلہ پن ہر چیز میں اگر آپ کے اندر لچیلہ پن ہے بولتو نا ایک پہنچے کا یہ اگر میں دوں جو جتنا لچیلہ پن جس میں ہوتا ہے اس کو آپ نیچے جھکائیں گے جیسے ہم کسی پہنچے کو ایسے کھینچ رہے ہیں پھل رہی ہیں اس سے پھل توڑ رہے ہیں تو اس کو نیچے ہم کھینچتے ہیں پھل توڑنے کے بعد وہ ایسے اپنی جگہ چلا جاتا ہے اور جو اکڑا ہوا رہتا ہے جو بلویل ایک نم کٹھور رہتا ہے اس کو کھینچیں گے تو وہ ایک دن اسے ٹوٹ جائے گا تو اسی لئے الاسٹیسٹی جروری ہے تو مانگ کی لوچ کیا ہے مانگ کی لوچ لیکن مانگ ہم نے کہا کہ انہیں باتیں سمان رہیں تو جیسے کم قیمت ہوگی پھر اسی پہ آئیں گے قیمت کیا ہوگی کم ہوگی تو مانگ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور قیمت بڑھے گی قیمت بڑھے گی تو مانگ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جہاں رکھنا ہے یہ تو مانگ کا نیم بتاتا ہے لیکن اب یہ جو یہ کم قیمت کم ہو رہی ہے تو مانگ کتنی بڑھ رہی ہے اور قیمت کتنی بڑھ رہی ہے تو مانگ کتنی کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں کون بتایا گا کہاں سے پتا چلے گا ٹھیک ہے ہم نے پڑھایا پاس ہوگی بچے میں نے ایکجامپل یہ دیا ہے کہ پاس ہوگی فرس ڈیویجن آگی فرس ڈیویجن میں بھی تو کچھ کرائیٹیریہ ہوگا سیکنڈ ڈیویجن فورٹی فائب سے اوپر جیسے ہوتی ہے سکسٹی تک کے لیے ففٹی نائن تک اب وہ سب سیکنڈ ہی ہے لیکن اس میں کیسے پتا چلے گا کہ کس کے کتنے مارکس ہیں کتنا اس میں بردی ہو رہی ہے کتنا کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں قیمت کم ہوئی قیمت کتنی کم ہوئی اور تو معن کتنی بڑی اگر قیمت میں نے کہا دس سپیہ ہوئی تو میں نے اس کی پانچ مہترائیں خرید پین کی ایسا کسی بھی چیز کی پانچ چیزیں خرید لی میں نے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یہاں تو پتا چلے لے لیکن یہاں پہ پتا نہیں چلے لے کہ قیمت کم ہونے پہ معنے کتنی بڑی اور قیمت بڑھنے پہ معنے کتنی کم ہوئی اس کا پتا ہمیں کہا سے چلے گا مانگ کی لوچ سے پتا جائے گا تو آپ کو یہ بولنا ہے کہ مانگ کا نیم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کم قیمت پر مانگ بڑھ جاتی ہے لیکن کتنی بڑھتی ہے مانگ مانگ میں یہ جو پریورتن ہو رہا ہے کس انپات میں ہو رہا ہے اس کا پتا کرنے کے لئے ہمیں کسی اچھ کا دھن کرنا ہوگا مانگ کی لوچ کا تو تب جا کے ہمیں پتا چل پائے گا کہ مانگ میں کتنے پرتیسط بردی ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مانگ کتنی بڑی اس کا پتا جو چلے گا وہ جو ہے مانگ کی لوچ سے پتا چلے گا تو دھیان بگنا ہے قیمت میں پریورتن کے فل شروع قیمت میں فریورتن کے پرینام شروع فل شروع یا کے اتر میں کہ پرینام شروع جو مانگ میں ہونے والے پریورتن مانگ میں ہونے والے پریورتن کی جب ہم ماب کریں گے کہ کتنا پریورتن ہے تو اس کو ہی کیا کہتے ہیں مانگ کی لوچ کہتے ہیں قیمت میں جب پریورتن ہو جائے ٹھیک ہے قیمت میں جب پریورتن ہو جائے تو اس کے پرینام شروع قیمت میں پریورتن ہو گیا پانچ کی جگہ دس کر دیا اسی کی قیمت اگر میں بولوں پانچ سو کی جگہ سات سو ہو جائے تو اب مانگ میں کتنا پریورتن ہو جائے پہلے پانچ سو تھی میں نے پانچ خرید دیا پانچ سو میں کتنے خرید دیا پانچ خرید دیا اب اس کی قیمت سات سو ہو گی تو مانگ میں کتنا پریورتن آ رہا میں دو خرید رہا ہوں تو کتنا پریورتن آ رہا یعنی کی میں نے کہ دو ہی خریدے تو یعنی کہ کتنا پریورتن آ رہا ہے تین کا انتر آ جائے یعنی کہ تین میں نے نہیں خریدے گئے نکم اتنا قیمت انتر اور قیمت تو آپ کو پتہ ہے پانچ میں آ رہا ہے تو یہ دیکھو یہ پچیس سو کا آگے یہاں پہ کتنے آ رہی ہیں سات سو چودہ کی اگر میں یہی پہ پانچ خریدوں تو کتنا جائے گا یہ تو پینتیس میں جائے گا نا تو میں نے اس کے کیا کیا میں نے کہا میں دو ہی خرید رہا ہوں یعنی تین خرید رہا ہوں اس ٹائب سے ٹھیک ہے بزہر کے حساب سے ہم اپنا چنگیں تو قیمت میں جب پریورتن ہو جائے تو اس کے فلسلوب جو مانگ میں پریورتن ہوتا ہے تو اس کو ہی ہم کیا بولتے ہیں مانگ میں ہونے والے پریورتن کی جو ماط ہوگی تو اسی کو مانگ کی لوج کہتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جب قیمت میں جو پریورتن ہو جائے اس کے فلسلوب جو مانگی اگر اس نے رہے ہیں ہمerte arbitrariesے ہیں کرتے ہیں۔ اور محر رہی مجھے کے بعد پریورتن ہو رہا ہے یہ دھیان دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس میں جو اس کو پربھائیت کرنے والے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے یہاں پر ٹھیک تو اس میں کتنا پریورتن ہو رہا ہے اس کو ہمیں دھیان دینا ہے تو ماترہ اوپر آئے گی پرائس نیچے آئے گی اس چیز کا دھیان دینا ہے تو کیا ہوگا elasticity of demand جو ہے quantity q miss quantity ہے اور یہ کیا ہے q miss quantity ہے q miss quantity ہے q miss quantity ہے اور p miss price تو کہنے کا مطلب یہ چینج ہے ڈیلٹا کا مطلب ہے کیا چینج ہے ڈیلٹا ہے اس کو یہاں پہ کیا بولیں گے ڈیلٹا یعنی کہ اس کا مطلب ہے پریورتن تو کتنا پریورتن آ رہا ہے ماترہ میں اور قیمت میں کتنا پریورتن آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پریڈرام صورت یہ ہماری elasticity of demand ہے ٹھیک ہے کیسے لکھیں گے اس کو فارمولے میں لکھیں گے تو مانگی گئی ماترہ میں مانگ میں آنوپاتک پریورتن کر لیں گے پرتشط پریورتن آنوپاتک پریورتن بٹا کیا ہو جائے گا ہمارا قیمت میں قیمت میں آنوپاتک پریورتن پریورتن یہ ہمارا فارمولا ہو جائے گا مانگ کی لوچ کا فارمولا کیا ہو جائے گا مانگ میں پرتشط بھی بول سکتے ہیں اس کو آنوپاتک کی جگہ پرتشط پریورتن بٹے قیمت میں پرتشت پریورتن اس کے مادی میں سامن مانگ کی لوچ کو نکال سکتے ہیں اب مانگ کی لوچ جو ہے کس پرکار کا کتھن ہے کبھی کبھار ایک نمبر والے کوئیسن میں پوز لیا جاتا ہے جو مانگ کی لوچ ہے وہ کس پرکار کا کتھن ہے تو یہ کتھن کس پرکار کا ہے یہ مانگ میں ہونے والی پریورتن کو درست آتا ہے یعنی کہ قانٹیٹیٹیو ہے کیسے ہے یہاں پہ دیکھیں قیمت تو پریورتیت ہو رہی ہے لیکن اس کے پریورتن سرو ہمیں کیا دیکھنا ہے جو ماترہ میں پریورتن آ رہا ہے اس کو درست آتا ہے ماترہ میں پریورتن کو درست آتا ہے تو یہ ماتر آتما ہو جائے گا ماتر آتما مانگ کی لوچ کس پرکار کا کتھن ہے ماتر آتما ماتر آتما یعنی کہ قانٹیٹیٹیو یہ چیز آپ کو دھیان جاتے ہیں تو یہ مانگ کی لوچ کے بارے میں آج ہم نے جانا مانگ کی لوچ کو پربائیت کرنے والے بہت سارے کارک ہیں قیمت تو ہے اس کے علاہ روچی فیسن میں پریورتن بہت ساری چیزیں ہیں اسطانہ پر نوستویں ہوگی ایک سے زیادہ اپیوگ میں لائی جانے والی وستویں ہیں یہ سارے اس کو پربائیت کرنے والے کارک ہیں یہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے کہ مانگ کی لوچ کے کتنے پرکار ہیں اور اس کو پربائیت کرنے والے کارک کون کون سے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل رہی ہوگی ملتا ہوں یہ ویڈیو میں تھانکیو تھانکیو سو مچ have a good day